شکریہ ڈاکٹر صاحب علی رحمہ کی فکر کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب گویا ایک لحاظ سے اس معنوں میں مارکس کے گویا سمجھ لیجئے کہ اس کی بات مانتے تھے اس کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تھیسیز آن فیور باخ اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ فلسفیوں نے دنیا کو سمجھنے کی دنیا کی تعبیر کرنے کی بہت طرح سے کوشش کی ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس دنیا کو بدلہ کیسے جائے تو ڈاکٹر صاحب اس کے قائل تھے کہ دنیا کو جاننا دنیا کا علم حاصل کرنا اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس کو بدلہ جائے اور اس کو حق کے تابع کیا جائے ابو طالب قلیم بہت مشہور شائر تھا شاہ جہانی دور کا ملک شورا تھا اس کا بہت خوبصورت شیر ہے کہ طبعے بہم رسا کے بسازی بے عالمیں کہ یا تو ایسی طبیعت بہم پہنچا لو ایسی طبیعت فراہم کر لو اپنے لیے کہ جو اس گھٹیا اس پروفین عالم سے سازگاری اختیار کر لے یا ہمتے کے اثر عالم طوان گزشت یا وہ ہمت پیدا کرو کہ اس عالم کو چھوڑ سکو اس عالم سے اوپر اٹھ سکو اور ظاہری بات ہے کہ اس عالم سے اوپر اٹھنے کے بھی دو طریقے ہیں یا تو یہ ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے راہبی اختیار کر لے یا اس سے اوپر اٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پہ حکمرانی اختیار کرے دنیا دون کی کب تک غلامی یا راہبی کر یا پادشاہی تو ڈاکسر اب اس کے قائل تھے کہ زمانہ بات و نسازت تو بازمانہ بساز اس کے قائل نہیں تھے بلکہ زمانہ بات و نسازت تو بازمانہ ستیز کہ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا تو اس سے لڑو اس کو بدلو تو اسی حوالے سے خاص طور پر جو خلافت کا پہلو ہے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جو آج کی میزبان بھی ہیں جمعہ قدام القرآن دوہور کے صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ میرا موضوع اس کتابچے میں عمرانی ارتقاء کے حوالے سے ہے اور ڈاکس صاحب کا خیال یہ تھا ان کا خیال کیا تھا حدیث کا مطالعہ اور قرآن کا انٹرنل لوجیک ہاں حضور کی بیست جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے الہا کافت الناس اور پھر آپ کا جو منصب ہے احای دین اس کا اقامت لِيُزْحِرَهُ الَدْدِنِ كُلِّهِ پورے دین کو اسلام کو پورے کی پورے دین پر تمام نظام احایات پر غالب کرنا یہ آپ کا مشن ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہونا ہے آپ نے اپنی حیات تیبہ کے اندر اس کو اریبین پر انصورت کے حدود میں قائم کیا تھا اور اب اس کو عالمی طور پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ میں نے کچھ یہ لوز بیٹس اینڈز لکھے ہیں ان میں بداہر کچھ ڈسکنیکٹ آپ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ غور سے ان کو سنیں تو اس کے اندر آپ کو ایک خیالات کے ساتھ ساتھ خاطرات کا ایلیمنٹ بھی ملے گا یعنی قلبی واردات کچھ افکار ہیں خیالات ہیں اور کچھ خاطرات ہیں خلافت کے ادارے کو اسلام دین و مذہب کا محافظ اور مسلمانوں کے اتحاد کی علامت اور ان کے دینی تشخص کا معاید سمجھتا رہا ہے مسند احمد بن حنبل میں بیان کی گئی حدیث کے مطابق اور یہ حدیث جو آئندہ کے بارے میں فیوچر ٹائمز کے بارے میں کئی ہیں متعدد ہیں ڈاک صاحب نے بہت عام کی ہیں بہت عام کی ہیں بار بار ان کو شائع کیا ہے جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو انٹیلیکچول ایلیٹ ہے وہ ان کی طرف بلکل ایتنا نہیں کرتا ہے بلکل توجہ نہیں دیتا ہے اور ایک پیسیمزم کا شکار ہے لیکن ڈاک صاحب نے مسند احمد بن حنبل کی یہ جو حدیث ہے جس میں پانچ ادوار ڈیلینیٹ کیے گئے ہیں بتائے گئے ہیں نمبر تیسرا جو ادوار ہے دور ہے ملکن آزن اس کو ڈاک صاحب نے جو بنو خلافت رہی ہے ہماری جو ملوکیت میں چینج ہو چکی تھی بنو امیہ اور بنو عباس کی اور اس کے اندر جو بھی محلات کی ساجتیں بھی تھی اور قتل و غرط کا بادار بھی گرم کیا گیا اس کی طرف اشارہ تھا نمبر چار کے اوپر جو فیض آیا ہے وہ ہے ملکن جبرین جو اس حدیث میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اس کو ڈاک صاحب نے جو کلونیل ایمپائر مختلف ایمپائرز ہمارے اوپر مسلط رہی ہیں اس کی طرف اس کا اشارہ سمجھا ہے اور بعد میں پھر خلافت علی منحاج النبوبہ جو آخری فیض ہے جس کے بعد ظاہر بات ہے کہ آپ نے سکوت اختیار کیا تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس وہ پھر انڈ ٹائم کا معاملہ ہوگا اس میں ایک بار پھر عالمی غلوہ اسلام کو حاصل ہوگا اظہار دین حق کہ اسلام نے ابھی آپ کو سنائی قرآن کی ہے وَأَنْتُمْ عَلَعُنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بھی ایک آیت ہے سورہ علی بران کی لِتَكُونَكْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلِيَا یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں وَيَكُونَكْ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کل کا کل دین نظام حیات اللہ ہی کے تابع ہو جائے اور اسی طریقے سے آج تلاوت کرتے ہوئے عزیز عمرشید عرشد صاحب نے استخلاف فی الارض کی جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی دین اور مسلمانوں کا تمکن اس کی بات ہمارے سامنے آئی ہے کلام پاک میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی موجودگی میں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اس کے باوجود ہمارے نام نہاد مسلمان دانشور کثیر المدنیت اور مخلوط قومیت پلورلسٹ معاشرے کے حوالے سے اسلام کی سربلندی اور غلبے کے تصور کو خیر بات کہہ رہے ہیں سپریمیسسٹ اپروچ اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور سیکلورزم کو پروان شڑھایا جاتا ہے کمیونزم اگرچہ کمیونزم بحیثیت پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا خاتمہ ہو چکا آپ کے علمے ہیں لیکن اسلام بحیثیت دین یعنی نظام زندگی کا معاملہ مختلف ہے گزشتہ سالوں میں عالمی ستہ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اگر اسے اسلام کے پھیلاو کا انڈیکس مان لیا جائے تو گمان غالب ہے کہ آئندہ دو دہائیوں میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں سے بڑھ جائیں گے اور ان خیالات کو پیش کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر منور انیس صاحب انہوں نے پچھلے سال اقبال میموریل لیکچر دیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں اس میں ایک پیراگراف تھا جن کو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اسلام دنیا میں دوسرے نمبر کی وجائے پہلے نمبر پر آ جائے گا مسلمانوں کو تشدد پسند غیر محذب امبوح قرار دینا ایک پوری تہذیب کی تظلیل ہے سرخ منیس کی جگہ سرز منیس کی بات مغربی طاقتوں کے اخلاقی دیوالیہ پن کا بیان ثبوت ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور تحریک اسلامی میں سابقہ یو ایس ایس آر کے برخلاف مغرب کے لیے کوئی خفیہ اناد نہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی مخاسمت اور سازیشت کا انصر ہے سازیش ان کا جملہ انگریزی کا بہت امدہ ہے جو اختلاف ہے وہ یقیناً ہے وہ فکری اور تہذیبی ہے آج کل مغرب کی اصری فکریات اور سوشل سائنسز میں ملٹائی کلچرلزم اور پوسٹ موڈرنٹی کو قبول عام حاصل ہے کیونکہ میں فیلوسفی آف سوشل سائنسز پڑھاتا ہوں مختلف جگہوں پر تو میں نے اس کا خاصہ مطالع کیا ہے پوسٹ موڈرنٹی اور ملٹائی کلچرلزم کا جو جملہ اصول ہیں ان میں اہم ترین سلوگن یا ریٹریک یہ ہے در آپ غور سے سنیے جبکہ بطور مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے والوں کی پوزیشن ایک شیر کے مطابق یہ ہونی چاہیے یہ ہے کیا شیر ہے وہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق و باطل لا کر قبول دیکھئے بورڈرن جو اصری اس وقت کا مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ کمبرومائز کیا جائے چیزوں کو گڑ مٹ کیا جائے اور جس ڈوالزم کی اور ڈائیکاٹومی کی بات ہے اس کو نا پسند کرتا ہے سب سے ہمارے پڑھے لکھے سنسیاں لیکن روشن خیال حضرات و خواتین کا خیال ہے کہ بائنری ڈسٹنگشنز اور ایکسکلوسیس اپروچ کی بچائے سب سے مفاہمت اور مساحلیت یعنی کمبرومائز اور ایڈجسمنٹ کر کے چلنا چاہیے اور اس طرح کا طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے جبکہ حق و باطل شر و خیر خیر و شر اور عدل و ظلم کی کیٹیگریز اور نوشنز متضاد اور متخالف ہیں بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں اور اسی طریقے سے جو باطل ہے اور خیر ہے عدل ہے اور ظلم ہے ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے وہ پوز پارٹ اور ان کو گڑ بٹ کرنے کی جازت قانون خداوندی نہیں دیتا مغربی دانشوروں کی تحرینوں کا سہر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ حق کے بارے میں ایک اہم کہاوات ہے جو میں کتابوں میں پڑھی ہے روک صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے الحق کو یعنو ولا یعلا علیہ حق وہ ہے کہ جو غالب ہوتا ہے اور اس پر غلبہ نہیں پایا جاتا لیکن ہمارے یہ حضرات بہت سارے لوگ ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا جو تحریریں ہمارے آج کل پرنٹ میڈیا میں شائع ہو رہی ہیں کولمز بھی ہیں مضامین بھی ہیں کتابیں بھی آ رہی ہیں اس کے اندر سپیس کریٹنگ سپیس فارٹ ٹولرنس کی بات تو ہوتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے اقوام وہ کتنے اگریسیو ہیں اور وہ کس طریقے سے اسلام کے درپے ہیں روک صاحب کو چونکہ میں نے بہت آغاز سے دیکھا ہے ابھی وہ میڈیکل کالیج کے سٹورنٹ تھے میں مانگومری سے ساہی وال سے اپنے بھائی صاحب کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا کبھی ملاقاتیں رہتی تھی فکری اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی تمام کابش کا مہور اور حدف جو ہے واہرہ اسلام بذریہ تحریک رجوع للقرآن رہا ہے تحریک خلافت پاکستان کے لیے عملی کوشش کرنے والی جماعت کا نام تنظیم اسلامی ہے جو انہوں نے جماعت اسلامی نائنٹین ففٹی سیون میں چھوڑی تھی لیکن اپنی تنظیم اسلامی مختلف خلقہائے دروس قرآنی پورے پاکستان میں جو پھیلے ہوئے تھے ان پر جو انہوں نے ایک طاقت جمع کی ہے افرادی کہیے اس کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا آغاز اس کی تاثیر جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی فائیو میں کی لیکن بعد میں دروس صاحب کو احساس ہوا کہ خلافت کا کانسپٹ ایسا ہے کہ جو ہمارے تحت شعور میں بہت قوی ہے اور ہماری تاریخ کے اندر بھی یہ ایک تابناک فیض رہا ہے خلافت راشدہ اس کو بھی سب لوگ جانتے ہیں اس کو بہت عزیز رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے نائنٹین نائنٹی ون میں کراچی پریس کلب میں ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں اس کی تاثیر کا اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ یقینا عالمی ستابر بھی ہے ایک لحاظ سے لیکن ڈاک سب کا خیال یہ تھا کہ خلافت کے لئے یقینا ہمیں کسی خاص جیو پولیٹیکل ریجن میں کام کرنا ہوگا تو بیگن وید ان کا خیال یہ ہے کہ آغاز ہمیں پاکستان جو ظاہر ہے کہ نظریہ پاکستان صرف اسلام کے لئے مسلمانوں کے احیاء و وقع کے لئے قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے بنا تھا تو یہاں پر موضوع ترین ہمیں لوکیل ہے جہاں اس کا آغاز کیا جانا چاہیے روح خلافت اور روح دین برقرار رکھی جانی چاہیے یقینا اور اس کے ساتھ ساتھ جو روح اثر ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کرنے کے وہ قائل تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دو کتابیں ہیں ایک جو انہیں خطبات دی ہیں بہت سارے کہ موجودہ جو سٹرکچرز ہیں سوشیو پولیٹیکل وہ نظام خلافت کے اندر کیا روپ اختیار کریں گے ایک زخیم کتاب ہے اور ایک مختصر کتاب ہے خلافت کیا کیوں اور کیسے یہ دونوں کتابیں ہمارے باہر جو فائر کے اندر بھی اور ادھر بھی مکتبیں لگے ہوئے ہیں ان میں موجود ہیں ان کا آپ کو بتالہ کرنا چاہیے خلافت یا پین اسلامزم امامہ یہ ایک اہم تصور رہا ہے تھرو آؤٹ اگرچہ پچھلی صدی کے آغاز میں نائنٹین ٹونٹی فور کی بات یہ ہے مصری دانشور علی عبد الرازق عبد الرازق نے الاسلام و اصول الحکم میں اس کو چیلنج کیا یہ استاد قاہرہ میں پڑھاتے رہے ہیں اور پھر آکسفورڈ بھی گئے ہیں اور وہاں سے یہ متاثر ہو کر آئے ہیں میرا ایک خیال یہ ہے کہ ہم سوشل انجنرنگ کے تصور یا نوشن سے تو واقف ہیں سوشل انجنرنگ کے ساتھ ساتھ انٹیلیکچول انجنرنگ بھی ہوئی ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا ایک مضبون آیا ہے دو دن ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جارج لائڈ اور چرچل اور کچنر نے مل کر کوشش کی ہے کہ نہ صرف مسلمان جو یہ ممالک ہیں ان کی مالکنازیشن کی جائے بلکہ چونکہ اسلام سے ان کو شدید انعاد تھا انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر اسلام کے خلاف برین واشنگ کی ہے لوگوں کی اور کولونیل ایمپائرز کے وہ دن تھے ظاہر بات ہے کہ جو بھی ٹاپ الیٹ یہاں پر آتی تھی ان کے اثرات پرمیئٹ کرتے تھے معاشرے کے اندر اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن آپ کے علمے ہیں کہ شیخ العظہر شیخ محمد اب الفضل اور چوبیس کولرز نے بقاعدہ ان کی اس کتاب کو کرٹیکلی دیکھا ہے اور اس پر بحث کی اور ان کے نقطہ نگذر کو اسلام کے اجماعی افکار سے خارج قرار دیا ابو الحسن الماوردی نے آقام سلطانیہ میں خلافت کے قیام کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اور دار الاسلام کا کانسپ پیش کیا جس سے آپ واقف ہیں ابو یعلا ابو قادر بغدادی ابن حضم دہاری عبد الرحمن ایجی قرطبی امام الحرمین جوینی یہ تمام حضرات وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اہل سنت مرجیہ شیعہ خوارج اس پر اس کو قائم کرنے پر متفق ہیں یعنی خلافت کا نظام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سوورینیٹی اور مسلمان جو حاکم ہیں وہ شریعت کا نفاظ کریں اور شریعت کے بطابق چنیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پشلی صدی میں سر تھامس آرللڈ نے پوری کتاب لکھی ہے اسی عنوان سے دی کیلی فیٹ یہ نائنٹین ٹوئنٹی فور میں چھپی اس کی چند لینے میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ منتظر ایک رہا ہوں صدر بھی کہہ سکتے ہیں مارڈن ٹرپ کے اندر لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ ٹرپ جیسی ہیں کہ جو سیکریڈ ہیں انہیں ہمیں منٹین کرنا چاہیے اور اس اعتبار سے ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے اس کے لیے خلیفہ کا منصب اور آپ باخبر تمام لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام فیتھ فلز کا یہ مجموعہ ہے اور یہ مجلس ہے عرب سپرنگ جو پچھلے دو ٹھائی سالوں سے جس کا آغاز ہوا اس کے بعد بھی بہت سے جو ٹاپ سکولرز ہیں عرب ممالک میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نقطہ آغاز ہے خلافت کی طرف خلافت کے قیام کی طرف سیریا کے ایک شیخ ہیں شیخ یوسف العید یباشر بعود الخلافہ فی سوریہ The Return of the Caliphate is Inevitable اور میں آپ سب حضرات کو یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال چھپی ہے رضا پینک ہرسٹ اس کے آثار ہے he is Masters in International Relations from LSE London School of Economics اور وہیں سے پھر پی ایج ڈی بھی کی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے یہ خود حضب تحریر کے ممبر تھے دیکھئے آپ کے علمیں ہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت خلافت کے لیے خاص طور پر ایک تو ہماری تحریک خلافت میرے خواہش تھی کہ ہمارے جو نازم تحریک خلافت ہیں وہ آج یہاں ہوتے اگرچہ وہ جھنگ میں بیسٹ ہیں مختار حسین فاروقی صاحب اور دوسری جو تحریک ہے جو ورل وائیڈ ہے جس سے آپ واقع ہوں گے وہ حضب تحریر ہے اس کا بھی خاصا لیٹریچر ہے اگر یہ میتھڈالوجی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کافی فلاز ہیں اور پھر جو مورڈن سٹریکچرز ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے اتنا نہیں سوچا جتنا ڈاکٹ صاحب نے اپنے خطبات خلافت کے اندر ان چیزوں کو واضح کیا ہے ڈاکٹ صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو بھی سوشیو کلچرل اور پوریٹیکل انسٹیوشنز بنی ہیں دنیا میں دوسرے مبالک نے بنائی ہیں ان میں اگر کوئی چیز خلاف سنت خلاف قرآن نہیں ہے تو وہ ہمیں اپنا نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں ایک اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے خلافت کے سٹریکچرز میں کے حوالے سے وہ یوسف قرزابی صاحب کا جو فکر ہے اس کے بہت قریب ہے یوسف قرزابی صاحب بھی کئی اعتبارات سے مورڈنسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو جدید ادارے ہیں ان کو مینٹین کرنا چاہیے ان کی جو اشائیہ ہیں انہیں اپنانا چاہیے برادر محترم ڈاکٹر سارم صاحب کا فکر میرے خیال میں میٹا ہسٹوریکل اور میٹا جیوگریفیکل ہے اس کو آپ کسی غلط اعتبار سے نہ لیں کوئی شرکیہ جملہ میں نے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب کا فکر راک صاحب کا فکر جو ہے وہ قرآن حدیث کے حوالے سے تھا قرآن سینٹرک حدیث سینٹرک میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا وہ یقینا فانی تھے چلے گئے لیکن ان کا جو فکر ہے جو کام ہے جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی تحریک رجوع الالقرآن قرآن کو ہمیں بلکل پسے پشھ ڈال دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے دروس کے جو حلقے قائم کیے اور ان کے خیال یہ تھا کہ اسی طریقے سے ہم اسلام کا احیاء کر سکتے ہیں اور فرم بنیادوں کے اوپر اسلامائیزیشن ہو سکتی ہے تنظیم اسلامی کی تاسیس نائنٹین سیونٹی فائنگ میں جبکہ کراجی پریس کلب کی پریس کانفرنس میں منقضہ ستمبر نائنٹین آنٹی ون میں اس نے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا تحریک خلافت کا جاہلیت جدیدہ کے حوالے سے میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے با مقابلہ علم و فن نہیں بلکہ حق سے روح گردانی اور خواہشات نفس کی پیروی ہے جاہلیت جدیدہ اس وقت بظاہر ہمیں بہت چمک دمک نظر آتی ہے اکیڈیمیا کی یونیورسٹیز کی اور ان کے اندر جو سکولرشپ کی جو کیفیت ہے وہ بھی ان ٹرمز آف جرنلز بوکس بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کا جو ایک امپلس ہے سینٹرل وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نفس پرستی ہے جو اپنے انٹریسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے اثر حاضر میں علم اور حکمت و فلسفہ کا معاملہ بھی انتہائی مایوس کن ڈارک اور ڈیزمل ہے چنانچہ جدید دانشوروں کی کیفیت قرآن کے الفاظ میں فی خوزن یا لعبون یعنی وہ اپنے اپنے غور و فکر کے اندر کھیل رہے ہیں مست ہیں ایک اہم انگریز فلسفی الیس ڈر میکنٹائر کے خیال میں اب فلسفیوں کے پاس لینگویج گیمز اور لوہ مرقد پر لکھے جانے والے چند الفاظ یا مختصر عبارت ایپی ٹیف رائٹنگ کا کام رہ گیا ہے اینڈ آف میٹا فیزکس اینڈ آف ہسٹری اینڈ آف اپسٹیمالوجی اینڈ آف ٹائم یہ موضوعات ہیں جن کے حوالے سے کتابیں سامنے آ رہی ہیں اور افکار سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اب کام یہی رہ گیا ہے کہ ہم ایپی ٹیف رائٹنگ کریں اپنے مرقد جو ظاہر باتیں آنی ہے وہ سٹیج اس کے لئے کچھ عبارت لکھا چھوڑ جاٹھ کے جائیں اس صورت حال میں مسلمانوں کو قرآن کی صورت میں علم و حکمت اور عبدی اور غیر مبدل ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن کی صورت میں علامہ اقبال کا یہ شعر بہت امدہ ہے صد جہان تازہ در آیات اوست صد جہان تازہ در آیات اوست اسرہا پیچیدہ در آنات اوست قرآن جو ہے وہ ایمبارڈیمنٹ ہے ایبسولیوٹ اور ایموٹیبل ٹروت کا اور یہ شعر ہمیں دعوت فکر بھی دیتی ہے اور نوید جان فضا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک طویل روایت میں نے ایک پچھلے مجلس میں کوٹ کی تھی اس کے آخری الفاظ یہ ہیں وَمَنِبْتَغَالْهُدَا مِنْ غَيْرِهِ اَزَلَّهُ اللَّهُ جو کوئی بھی قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت کا تعلیم ہوگا وہ یقینا اللہ یقینا اس کو گمراہ کرے گا یعنی جو ہدایت ہے جو اصل انلائٹنمنٹ ہے دلائٹ اندہ انلائٹنمنٹ اس قدوان سے بھی کتابیں آتی ہیں ایک انلائٹنمنٹ وہ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا تھا سولوی صدی میں لیکن اصل انلائٹنمنٹ وہ ہے جس سے دل بھی منور ہو ریزن کے ساتھ ریشنیلیٹی کے ساتھ ہمارے ہاں برسغیر میں نائنٹین ٹونٹی ٹو میں مولانا بلکلام آزاد نے بھی اس موضوع کو موضوع پر لکھا ہے سوچا ہے اور ان کے مضامین الخلافت الاسلامی یا قاہرہ کے مجلع البنار میں دو قسطوں میں شائع ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی ایک کولم کہہ لیجئے پیسیف سیکولرزم اور اسرٹیف سیکولرزم سیکولرزم سے آپ تمام حضرات واقف ہیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس کا ایک ہلکا بھیو وہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر صرف ایک بذہب کے اعتبار سے اس کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ دین جو سیاست پر بھی غالب ہو اس کو آپ درخورے اتنا نہیں سبجھتے اور ایک اس کا ایکسٹریم بھیو ہے کہ جس کے اندر آپ میٹا فیزکس اور ریلیجن اس کا بالکل انکار کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے پیسیف سیکولرزم ہو چاہے اسرٹیف سیکولرزم ہو اس کو ہمیں اپوز کرنا ہے اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک دین کا ہے پورے نظامی حیات کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر صرف انڈیویجوال پائٹی کی بات ہی نہیں ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے یقیناً اس کے جو فرائز ہیں فرد کے لیکن جو ایک پولیٹی ہے اور سوشیو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کی بھی اہمیت ہے ہمارے ہم یہ جو جدید ذہن ہے مائنڈ سیٹ اس میں آج کل سیکیپٹیسزم کا بڑا انصر پائے جاتا ہے اور مجھے اس حوالے سے مرزا منور صاحب یاد آتے ہیں مرزا محمد منور جو ماہر اقبالیات تھے اردو کے فارسی کے پروفیسر رہوارِ یقینِ ماہ بسہرائے گمہ گم شد ہم نے ہمارا جو رہوارِ یقین کا اور ایمان کا وہ سہرائے میں سہرائے گمہ میں سیکیپٹیسزم اور ڈاؤٹ کے سہرائے میں ہم نے گم کر دیا ہے ایمان و یقین کی کمی اور شکوک و شبایت میں سردگردانی کی کیفیت جو ہے وہ اس وقت آپ کو پورے عالم اسلام میں نظر آتی ہے اور چند میں سمجھتا ہوں ادارے ایسے ہیں کہ جو واقعیتاً پیرینیل فیلوسفی اور وزڈم اور جو فنڈمنٹلز ہیں اس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں دیکھئے ویسٹ کا جو بڑا بھی بڑے پیمانے پر جو انٹیلیکچول اس کا پورشن ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ آپ لوگ پریے ٹو گاڈ بٹ لیو دہ ورل ٹو آس جو بھی رولنگ کلک ہے ویسٹ کا اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سول سپریم پاور اور نارف امریکہ ہے اس میں یہی پولیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو انڈیویڈیل لیول پر مساجد میں اور جو کچھ بھی ان کی پریکٹیسز ہیں ریچوالسٹک اسلام کو الاؤ کیا جائے لیکن وہ اسلام جو ڈائنامک ہے جو فنڈمنٹلسٹ ہے جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کو وہ رواہ رکھنے کے نامی نہیں ہیں منور انیس صاحب ایک زمانے میں نائنٹین ایٹیز میڈ ایٹیز کے اندر یہ خود امریکہ میں تھے ایک بہت بڑے گروپ کے میمبر تھے جو اس وقت کافی لکھ رہے تھے کام کر رہے تھے اس میں ایک زیادین سردار بھی تھے اور اب بھی وہ موجود ہیں لیکن اب وہ انٹرنل کرٹیک آف اسلام ہو گئے ہیں اور کرٹیکل مسلم انہوں نے اپنا لیبل رکھ لیا ہے اور وہ ایک جرنل بھی نکالتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ منور انیس صاحب جیسے جو انٹرلیکچول ہیں انہیں ان کی خبر لینی چاہیے ان سے ڈائیلوگ کرنا چاہیے ڈائیلوگ کے یہ قائل ہیں این قدر گفتیم باقی فکر کن اتنا کچھ میں نے ارز کیا ہے باقی فکر اور واقعہ یہ کہ فکر سے زیادہ عمل اس کا تقاضہ ہے ہم سے اللہ کا بھی اور اللہ کے دین کا بھی بہت بہت شکریہ میں چونکہ ہورس بھی ہوں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر مقررین حضرات کریں مقررین حضرات کریں